السلام علیکم ورحمت اللہ اور ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے الحمد ورخانے میں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ سبھی لوگ خیریت و آفیت سے ہوں گے اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں جو آپ ہماری ویڈیو کو ماشاء اللہ سے دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکراب کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے بتاہ ہوئے نسخے سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں آج بھی ہم ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے جو ہمیں بنانا ہے ان نوجوانوں کے لیے ہے جنہوں نے حیست موثن بہت زیادہ کر لیا ہے اور ان کے پینس میں عدوے خاص میں کمزوری آگئی یعنی کہ لچک آگئی ہے ٹیڑا پناہ گیا ہے لوزنگ زیادہ رہتی ہے نیچے کو جھکاؤ رہتا ہے اب انہوں نے سال و سال حیست موثن کیا ہے مشتزنی کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے پینس کو بیکار کر لیا ہے کھیچم کھاچ کر کے تو ان نوجوانوں کے لیے پھر دقت پریشانی آتی ہیں شادی کرنے کے بعد میں اور شادی سے پہلے بھی آتی ہیں پھر روتے ہیں کہ ہمارا علاج کیسے ہوگا پینس میں کہاں سے طاقت آئے جس کے ذریعے سے ہم نے ویریا نکال دیا ہے زائے کر دیا ہے ویریا کو نکال نکال کے اپنے جسم کو بیکار کر لیا اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے اور ویریا کی جو شیکل ہوتی ہے نا وہ پتلی ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے رکاوٹ ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ پرابلم یہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں ہمیں اور بدن کے اندر کمزوری لاغری محسوس ہوتی ہے سستی بہت زیادہ رہتی ہے کسی کام کو کرتے وہ من نہیں کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس جان دے دیں سمجھ گئے تو اب جان دینے کی ضرورت نہیں ہے جو دوانیاں ہیں وہ آپ بنائیں اگر بنائے جا سکے نہیں بنائے جا سکے تو آپ الحمدہ خانہ سے کانٹیٹ کریں اور اپنا آپ علاج کروا سکتے ہیں گر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کا علاج ہو جائے گا یا آپ آ کر بھی علاج کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمیں بنانا ہے آئل تیل بنانا ہے جو پینس کو طاقت دے گا پینس کی لمبائی مٹائی کو بڑھائے گا اور پینس کی جو نسے کمزور ہو گئی ہے اس کو ایک دم مضبوط کرے گا یعنی کہ ایسا سمجھئے کہ مرے ہوئے پینس کو ایک طرح تازگی دے گا یہ آئل نیا آئل ہے آپ مالش کریں گے ایک دم زبردست جس کے ذریعے سے ساری نسے کھل جائیں گی تو آئی چلتے ہیں ہم ان دوانیوں کے طرح وہ دوانیاں کیا ہیں چند دوانیاں ہیں ہمیں انہیں بنائیں گے آئل بنائیں کس طریقے سے ہمیں دوانیاں لینا ہے آئی چلتے ہیں آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہا ہے یہ ہے خراتین کیا ہیں خراتین ہے خراتین کو ہمیں لینا ہے پانچ گرام کتنا پانچ گرام خراتین کو لینا ہے اس کے لئے آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہا ہے یہ ہے آقر کرا ہے آقر کرا کو ہمیں لینا ہے پانچ گرام کتنا پانچ گرام آقر کرا کو لینا ہے اس کے لئے آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہا ہے یہ ہے آپ کی لانگ کیا ہے لانگ ہے لانگ کو بھی پانچ گرام لینا ہے اس کے لئے آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہا ہے یہ ہے جائفل جائفل کو بھی ہمیں پانچ گرام لینا ہے اس کے علاوہ آپ ہی اسکرم دیکھنا ہے یہ ہے دارچینی دارچینی کو بھی ہمیں پانچ گرام لینا ہے اس کے علاوہ آپ ہی اسکرم دیکھنا ہے یہ ہے لہسون کیا ہے لہسون ہے لہسن کی ہمیں دو جبے لینی ہے کتنی دو جبے ہمیں لہسن کی لینی ہے اس کے علاوہ آپ ہی اسکرم دیکھنا ہے یہ ہے بیر بہوٹی ہے کیا بیر بہوٹی ہے بیر بہوٹی کو بھی ہمیں پانچ گرام لینا ہے ٹھیک ہے ان ساری دوانیوں کو ہم نے لے لیا اب ہم اس میں ملائیں گے 35 گرام زیتون کا بڑیہ والا اورجنل والا تیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیتون کا تیل ہے 35 گرام ہمیں زیتون کا تیل لینا ہے بڑیہ والا زیتون کا تیل لینے کے بعد میں آپ ایک باول لے لیں گے اور باول میں لینے کے بعد میں زیتون کا تیل آپ اس میں ڈال لیں گے اور آگ آپ جلا لیں گے چولے والی آپ کی آگ ہوگی جو لکڑی والی آدھ ہوتی نا اس آگ پہ آپ کو پکانا ہے گیس والی آگ پہ زیادہ اثردار نہیں ہوگا جو چولے والی آگ ہوگی آپ اس پہ پکائیں گے اور یہ ساری دوانیاں جڑی بوٹیاں آپ اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد میں آپ اسے اتنا پکائیں گے کہ آپ کا یہ پندرہ گرام رہ جائے گا کتنا پندرہ گرام یا آئل آپ کا رہ جائے گا اور اس کا جو کلر ہوگا وہ چینج ہو جائے گا ایک دم بلیک ہو جائے گا بدبو آئے گی اس میں عجیب سی فیلنگ لگے گی لیکن اس کے فوائد بڑا خطرناک ہوں گے پینس کی کمزوری کو ایک دم جڑ سے ختم کرے گا آپ نے سال و سال حیث مہتون اگر کیا ہے تو اس کو ایک دم ترودازگی اور مرے ہوئے پینس میں ایک دم ترودازگی لے کر آیا گا اس میں جڑ میں مضبوط ہی آئے گی جس کے ذریعے سے ایک دم کٹھوٹا پناہے گی آپ یہ آئل بنائیں اپنے پینس پہ لگائیں ہمیں کتنا یوز کرنا ہے ہمیں آٹھ سے دس بوند ہر روز رات کو سوتے سمیں یوز کرنا ہے پینس پہ لگانی ہے ترتیب آپ کی یہ ہوگی پہلے تین بوند لگائیں گے پانچ منٹ مالش کریں گے پھر تین بوند آلیں گے پھر پانچ منٹ مالش کریں گے پھر لاشٹ میں آپ چار بوند ڈال کے پانچ منٹ مالش کریں گے یعنی کہ آپ کو پندرہ منٹ تک مالش کرنی ہے پینس کی آپ کی پینس کی جو نسے کمزور ہو گئی ہے بس کھیچم کھاچ کر کے اس کے وزریعے سے آپ کی یہ تیل لگائیں گے تو آپ کے ترو تازگی آئے گی پینس کے اندر آپ یہ آئل بنائیں اگر بنایا جا سکے نہیں بنایا جا سکے تو آپ الحمد و خانہ حکیم موندل شاہ سے بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کنٹیکٹ نمبر یہ ہے دونوں نمبر ہے اس پہ آپ کنٹیکٹ کریں اور ڈائلٹ لی آپ ہمارے پاس میں ہی فون کریں وقیہ شنیوار رویوار کو آپ تحصیل فرید پر میں یعنی زلہ باریلی میں تحصیل فرید پر میں مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رام پر میں بھی آ کر دوائی حاصل کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ گھر بیٹھے بیٹھے کوریئر کے ذریعے سے دوائی مگا سکتے ہیں اگر آپ کی رکاویٹ ٹائمنگ کو لے کر پریشان ہے تو آپ کھانے والی دوانیاں بہت ساری زبردست ساری نسخے ہم نے بتلا رکھے ہیں جو کھانے کے واسطے سے ہیں وہ بھی آپ دوائیاں کھانے والے ماجون ہیں سفو وغیرہ ہیں گولیا وغیرہ ہیں کیفصول وغیرہ ہیں وہ بھی آپ استعمال کریں اگر آپ سے دو سے تین مہینے چار مہینے تک آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری پرابلم ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور رکاویٹ ٹائمنگ کو لے کر جو پریشان حال ہیں وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور جو شادی کو لے کر گھبرا رہے ہیں دل میں گھبراہٹ ہے اور عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے وہ شادی کو لے کر پریشان نہیں ہو الحمدہ وغیرہ سے کانٹیٹ کریں اپنا علاج کریں اور دعا خرمیات کھنا اور نیشت والی ویڈیو کا انتظار کیجئے کوئی بھی ڈاؤٹ کوئی بھی کوشن ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے سے یا واتس اپ کے ذریعے سے ہم سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کوئی بھی نسخہ آپ کو چاہیے آپ ہم سے ڈائیٹ لی وہ بات بتلا سکتے ہیں آپ کی بیماری کو انشاءاللہ وہ نسخہ بتلا دیا جائے گا اور ہماری ویڈیو کے ساتھ میں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں بنے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں نیکس والی ویڈیو کا انتظار کیجئے جب تک کے لئے احقر کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ